پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤگے پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤگے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤگے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ تھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤگے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ تھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤگے امید نہیں مرحلہ یاس نہیں ہے جینے کے لیے کچھ بھی میں لے پاس نہیں ہے کیا جانیے یہ کون سی منزل ہے جنو کی ہم مر تو رہے ہیں مگر احساس نہیں ہے حاضری اُرسِ پاک کی اس عظیم الشان تقریب اور یہ عظیم الشان اسٹیج کو اپنی خطابت کا غازہ بناتے ہوئے حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب قبل عادیل نے جو آپ تک گفتگو کی ہے اگر آپ اپنے گھر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ جلسہ یا محفل آپ کے لیے نہیں آپ کی آنے والی منسلوں کے لیے بھی بائی سے دوش آخرت بن جائے گی حاضری اِرن قریب انشاءاللہ تبارک و تعالی خصوصی خطیب کے طور پر سلطان خطابت مفقر اسلام حضرت علامہ مولانا سلطان رضا صاحب قبل عادیل منظر اللہ علیہ و نورانی کی آمد ہوگی شاعر اعظم ہندوستان حضرت الہاج تاہیر اعظام قبل عرام پوری وہ بھی تشریف لائیں گے ان سے قبل ہم برعناس پر جماعتِ حلی سنت کی کئی محترم آوازیں جرمہ گر ہیں ان کو آپ کو سننا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ناکہ پاک انشاءاللہ تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکی رافضاؤں میں آپ کو نیا ہے آئیے محبت اور احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں مدہ رسولِ انام اور جانلے کے ایک عرصہ دراست کے شیر و عدب کے افق پر آفتاب بھن کر چمکنے والی آواز ایک زمانہِ قدیم سے اور عظیم سے لہنِ محبت کو اپنی آت اجاگر کرنے والی آواز شاہیلِ اسلام مدہِ خیل کلام صاحبِ سخنِ بلاغل نظام حضرتِ قاری غلفت پوری صاحب قبلہ ممبرِ ناز پر تشریف کرتے ہیں ان کو آپ کو سماعت کرنا ہے مگر اسے قبل ان کے شہزادِ مدہِ رسولِ انام جنابِ محترم امام راہی سے محمد تمیسوں کے تشریف لائیں ان ناکیہ اشارت کے ساتھ رہے میں برسرِ بائی آقا رہی سرات و تسلیم کی توصیف و سنا کے لیے آواز دے رہا ہوں کہ خیالِ گنبرِ خضرہ تیرے قربان ہو جاؤں خیالِ گنبرِ خضرہ تیرے قربان ہو جاؤں تصور میں مدینہ کی فضا کو پا رہا ہوں میں نکیروں سے جو گھبر آ کر پکارا یا رسول اللہ میرے سرکار کی آواز آئی آ رہا ہوں میں میں ملتوئی سومتا ہے رسول اللہ راہم ترابی امام راہی سے کے موتشریف لائیں